دککن کے مشہور شاعر سلمان خطیب صاحب کی ایک نظم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس نظم کا عنوان ہے چھورا چھوری لڑکی کی ماں کے پاس لڑکے کی ماں کچھ سالوں میں آتی ہے اور لڑکی کی ماں کہتی ہے بولو خالہ مجاز کیسے ہیں کتنے برسوں کے بعد آئی ہو مصی ہوتوں میں آپ میں کاجل جیسے بیغام کوئی لائی ہو اونگلی ناپن کا کچھ تو ناتا ہے اپنوں اپنوں کے پاس آتا ہے چھوری کی ماں سٹریٹ فاروڈ کہتی ہے کہ میرے چھورے کو چھوری ہونا ہے میرا چھورا تو پکہ سونا ہے تمہیں دل میں ذرا نہ کو سوچو ہاتھ آئے سو ہی رکھونا ہے چار لوگاں میں اس کی آبرو ہے جیسے کیوڑے کے بند میں خوشبو ہے کھلے دل کی ہوں سب بتاتی ہوں بات پہلے ہی میں سناتی ہوں تمہیں کاتو بھی لڑنے بیٹی ہوں کھلہ مکلچ میں بتاتی ہوں چھورا ترپٹ ہے اور لڑا ہے چھورا ترپٹ ہے اور لڑا ہے سدھی آنکھی میں اس کے کھلہ ہے موں کو چیچک کے خالی داغہ ہیں رنگ ڈامبر سے ذرہ کھلہ ہے ناک نقشے کا کتا اچھا ہے میرا بچہ تو بور بچہ ہے جا کو لندن سے جہاز میں آیا ہے سچے باوا کا سچا بیٹا ہے اس کے دادا بھی سوکو بھاری تھے اس کے دادا بھی سوکو بھاری تھے یوں تو کمزاک کے مداری تھے کولے جھاڑا کی سیندی پیتے تھے کیا سلیقے کا جینا جیتے تھے پی کو نکلے تو جھاڑ دیتے تھے باوا دادا کو گاڑ دیتے تھے اچھے اچھے شریف لوگوں کے جڑ سے پنجے اکھاڑ دیتے تھے بھائی کا دروازہ بند کرتے تھے بچے گودہ میں ڈر کو مرتے تھے گانجہ چننت میں گنج ملنے دو دم لگانے کی ان کو عادت تھی اللہ ان کو کلال کرنے دو پینے کھانے کی ان کا عادت تھی لڑکے کی ماں کیا کہہ سکتی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ یہ تو دنیا ہے ایسا ہوتا ہے کوئی پاتا ہے کوئی کھوتا ہے ایسے ویسوں کے دن بھی پھرتے ہیں سر سے شاہوں کے تاج گرتے ہیں میری بچی تو قیر جیسی ہے بولو مرضی تمہاری کیسی ہے کیسی بچی ہونا وہ پوچھ رہی ہے تو چھوڑے کی ماں کہتی ہیں کہ چھوڑی پھولا میں پھول دیسنا جی بھولی سورک قبول دیسنا جی اس کے لچھن سے چاندنی پڑنا چاند پاواں کی دھول دیسنا جی مو کو دیکھے تو بھوک سر جانا پیاسے آنکھوں کی پیاس مر جانا لپکے کمبر تو بے چھرمانا لپکے چوٹیا تو ناک در جانا زلفے لوباں کا دھواں دیسنا لال ہوتا پہ گنچی مر جانا اچھے گنکی ہو اچھے پاواں ہو گھر میں لشمی کے سر کی چھاواں ہو ہنڈیا دھونی کی اس کو عادت ہو بوجہ ڈھونی کی اس کو عادت ہو اور سارے گھر بار کو سلا دیکھو بھکہ سونی کی اس کو عادت ہو لڑکے کی ماں کہتی ہیں کہ آپ باتیں مزیک ہی کرتے ہیں کتنے افراد گھر میں رہتے ہیں کہتی ہے کہ گیارہ نندہ کا کام کرنا ہے سارے شادیہ تمام کرنا ہے چار دیور کی ذمہ داری ہے بڑڈی نانی تو سب کی پیاری ہے اور ساس سسرے ابھی سلامت ہے ابھی سمدن کے پاؤ بھاری ہے اللہ صاحب کے سارے کامہ ہیں سلسلہ اپتالک بھی جاری ہے لڑکی کی ماں کہتی ہے لینے دینے کی بات ہو جائے ماملہ ایک ساتھ ہو جائے تو کہتی ہے بھار والے تو بہت پوچھیں گے گھر کا بچہ ہے گھر کے زیور دو ریڈیو سائیکل تو دنیا دیتی ہے اللہ دے رہے تو ایک موٹر دیو بہت چیزہ نکو جی تھوڑے بس ایک بنگلہ ہزار جوڑے بس اور جوڑے گھوڑے کو لے کو ڈھونا ہے خالی پچیس لاکھ ہونا ہے مان بینرا بڑھا نہ دیکھو ماں مٹھی سیندھی پیلا نہ دیکھو ماں کان تو شربت پیلا کو نھاٹیں گی میرے دنیا میں ناک کاٹیں گی لڑکی کی ماں کہتی ہے کچھ تو آرس کو لائیں گے خالا کیا چڑھاوا چڑھائیں گے خالا لڑکی کی ماں کہتی ہے جوڑا لانا تو راس نہیں ہمنا نہ چڑھانا بھی راس نہیں ہمنا ہمیں ولی ماں تو کب بھی دیتے نہیں کھانا دانا بھی راس نہیں ہمنا مہر اتت جتی سنت ہے بھوڑ بننا تو سب ہی ماں کتھ ہے لڑکی کا باپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے وہ اپنی پگڑی لڑکی کے ماں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے بڑھے ماں باپ کے کلیجے پہ ایک بھاری چٹان ہوتی ہے گھر میں بہنے جوان بیٹی ہیں بھائی چپ ہے کہ کہ نہیں سکتا ماں تو گھل گھل کے روز مرتی ہے باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دے لال جوڑا تو دے نہیں سکتا لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے موت مفلس کو کیا سوہاتی ہے یہ سوہاگن ہے اس کو کاندھا دو ہم نے خونے جگر سے پالا ہے اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے